بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی سے زنا ہو جائے کیونکہ زنا تو حرام ہے گناہ کبیرہ ہے بہت بڑا جرم ہے ہماری اسلام میں بھی ہے اور دیگر مذہب میں بھی زنا کو ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا جو ہے گناہ سمجھا جاتا ہے زنا ہر مذہب میں جو ہے ایک غلط حرکت ہے اس لئے زنا تو حرام ہے ہی لیکن مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ زنا اگر کسی سے ہو جائے حرام کام ہو جائے اس طرح تو اب وہ گسل کیسے کریں کیونکہ فون آیا تھے میرے پاس کسی صاحب کا نام لینا مناسب نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ محتی صاحب زنا اگر ہو جائے تو کیا کریں گے کیا چالیس مرتبہ گسل کرنا پڑے گا فلاں آدمی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چالیس مرتبہ گسل کرنے سے پاک ہوں گے ورنہ پاک نہیں ہوں گے کیا کریں گے بتائیے آپ کوئی راستہ اسی لئے اس ویڈیو میں میں اس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں زنا تو اپنی جگہ حرام ہے ہی لیکن اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے ایک ہی مرتبہ گسل کرنے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایک ہی مرتبہ گسل کرنے سے ہاں گسل کا طریقہ کیا ہوگا کوئی الگ سے دعا پڑھنی پڑے گی کوئی الگ سے طریقہ کوئی الگ سے طریقہ نہیں ناپاکی کا جو گسل ہے زنا کا کوئی گسل نہیں ہوتا ہے ناپاکی کا گسل ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں بھی عجیب ہے زنا ہو جائے تو زنا کا گسل کرنا پڑے گا زنا کا کوئی گسل نہیں ہوتا ہے ناپاکی کیونکہ زنا کرنے سے ہمبستری ہوئی ہے ہمبستری سے آدمی ناپاک ہوتا ہے تو ناپاکی کا گسل کرنا ہے اور ناپاکی کا گسل وہی ناپاکی کا گسل ہے چاہے زنا کا ناپاکی ہو یا اپنے بیوی سے ہمبستری کے بعد ناپاکی ہو یا احتلام کے بعد ہو یا کسی اور گناہ مستزنی جیسے ہاتھ سے کوئی منی خارج کر دے یہ حرام ہے لیکن اس سے اگر منی خارج ہو جائے تو آدمی گناہ ہوتا ہے حرام ہوتا ہے گسل واجب ہو جائے گا پھر بھی تو یہ جو حرام کام ہوا مستزنی کیا تو ایسی صورت میں اب اس کے لئے تھوڑی نالک سے گسل کرنا پڑے گا وہی ہے کیونکہ ناپاک ہو گیا اور ناپاکی کے گسل کا طریقہ وہی ہے گسل میں تین چیزوں کا ضروری ہے ادا کرنا ایک ہے کلی کرنا دوسرا ہے ناپ میں پانی ڈالنا تیسرا ہے پورے بدن پہ پورے جسم پہ اس طور پہ پانی ڈالنا کہ کہیں پر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نے رہی یہ تین کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ پاک ہو گئے پاکی حاصل ہو گئی چاہے وہ زنا کے بعد پاکی حاصل کریں یا کسی اور طریقے کی پاکی حاصل کریں اور گسل کا مکمل طریقہ شروع سے آخر تک بڑی تفصیل سے میں نے مستقل ویڈیو میں ڈالا ہے ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ گسل کا طریقہ بائے ام اے آر بھی دینی معلومات کے نام سے تو کہنے کا مطلب یہ تھا زنا کا کوئی الگ سے گسل نہیں ہوتا ہے اور ایک مرتبہ گسل کرنے سے بھی آپ زنا کے بعد پاک ہو جاتے ہیں ہا البتہ زنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یاروپ العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بھی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں